آگا ماجد صاحب امانت چاند صاحب جو بقیدہ کرکٹر نے شکیل چاند اور سلیم علیہ اللہ میں کوئی بہترین پلیئر نے ایس دفعہ آٹسان پتہ لگ جائے گا کہ الہلالی ٹیم کنی مضبوط ہے تیاری الحمدللہ ہمارے پلیئر بہت زبردست ہیں کہ جو ایکٹر لوگ ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ تین دن ہمیں کم سکرمہ کٹھا تو بٹھا دیا نا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بی فار یو انر پاکستان لیگ سیزن ٹو کا آغاز ہو چکا ہے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں تمام ٹیمیں پریکٹس کر رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الفلا تیٹر کے سینئر مینجر اجاز حیدر صاحب جو اپنی ٹیم الفلا کنگز کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کتنی تیاری ان کی ٹیم نے کر لی ہے کتنی رہ گئی ہے کس جلزبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے اسلام علیکم اجاز بھئی سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا رات کے اس پہر میں اور اس کے بعد بتائیے گا کہ کتنی تیاری کر لی ہے تیاری سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اور سب پریس والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ایکٹر لوگ ہیں نا کبھی کہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ تین دن ہمیں کم سکمہ کٹھا تو بٹھا دیا نا ہے اس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام انر پاکستان کا اور سب دوستوں کا باقی رہی تیاری کی بات تیاری الحمدللہ ہمارے پلیئر بہت زبردست ہیں انشاءاللہ ایز دفعہ آرٹسان پتہ لگ جائے گا کہ الہلالی ٹیم کنی مضبوط ہے اجاز بھئی کون کون سے مین پلیئرز آپ کی ٹیم میں شامل ہیں کون سے فنکار جو ہے چوکے چھکوں کی بہار لائیں گے کون سے کلیاں اڑائیں گے کیا کہیں گے جناب میرے کو آگا ماجد صاحب امانت چاند صاحب جو کہ بقیدہ کرکٹر نے شکیل چاند اور سلیم الویلہ میں کوئی بہترین پلیئر نے سارے ان میں سے بیٹنگ کون کریں گے اور بالنگ کون کریں گے ان میں سلیم بیٹنگ کرے گا آگا بیٹنگ کرے گا شکیل چاند بہترین بولر ہے علی ناز بہترین بولر ہے میرے کو انشاءاللہ سب دوستوں نے بڑا مزہ آئے گا میں آئی دا سر اس کے لیے آپ نے اجاز بھئی حکمتیں عملی بھی کوئی مخصوص بنا رکھی ہے یا کھلے ذہن کے ساتھ گراؤن میں اتریں گے حکمتیں عملی تو بنتی ہے لیکن اس کو اپن نہیں کیا جاتا وہ اسی وقت ہم اپن کریں گے جب میچ ہوگا تو مخالف ٹیم جو ہے وہ آپ کی شالی مار کی ہے تو کیسا کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا کیونکہ شالی مار کی ٹیم گزشتہ سال کی دفاعی چیمپئن ہے ہم کوئی بھی ٹیم ہو یہ تو میں آچا کوئی بھی ٹیم ہوئے ہمیں کسی کا بھی کوئی پریشر نہیں ہے ہم ہر ٹیم کو ڈاک رکھ دیں گے اس موسم میں کرکٹ کو کھیلنے کو کیسا سمجھتے ہیں بہت اچھا موسم ہے کرکٹ بہت اچھی ہوتی ہے اسی موسم میں اصل کرکٹ ہوتی ہے اسی موسم میں تو بہت اچھا موسم ہے اور ویسے بھی کٹھے کرنے پہ میں بہت خوش ہوں کہ سب فنکار کٹھے ہو گئے ہیں تو اگر آپ کی ٹیم چیمپئن بن جاتی ہے الفلاک کنگز کی تو آپ بطور مینجر کیا خاص انعام کا ان کے لیے اپنی ٹیم کے لیے اعلان کریں گے وہ میری بات ہوئی سی میرے پروڈوسر عرشہ چوری صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں خود انانس کروں گا جب میری ٹیم وینر ہوگی تو میں ان کو پرائز دوں گا سب کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں جو آپ کی ٹیم کے سپورٹرز ہیں ان کو کیا پیغام میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میری اچ میرے صاحب ایک دوسرے پیار محبت سے کھی رہے ہیں اسی طرح رہا کریں سارا سال اسی طرح رہا کریں بڑا مزا آتا ہے کٹھے رہنے میں بہت شکریہ اجاز بھی جی تو آپ نے اجاز حیدر صاحب کے گفتگو سنی جو خاصے پرعظم ہے کہ ان کی ٹیم جیتے گی ساتھ ہی ساتھ ہم اجاز حیدر صاحب کے بھی بحاف پر اور انر پاکستان ٹیم کی جو منجمنٹ ہے اس کے بحاف پر بھی ارشد چودری صاحب کے بھی خاصے شکر گزار ہیں کہ ان کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور اجاز حیدر صاحب اس وقت آ کر تمام ٹیموں کا جو مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس کی باولنگ کیسی ہے کس کی بیٹنگ کیسی ہے اور پرعظم ہے کہ وہ یہ ٹورنامنٹ جیتیں گے اور ٹروفی اپنے نام کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بات